سچوالے میں دپاولی پور صفائی کرمیوں کی حرطال پرکرن دراصل صفائی کرمیوں اور ادھکاریوں میں اب سہمتی بن گئی ہے بکایا راشی خاتوں میں جمع کرنے پر کام شروع کرنے پر سہمتی بن گئی ہے اب راشی کو آن لائن خاتوں میں جمع کروایا جا رہا ہے ایک ایک صفائی کرمی کی دو ازار سے چار ازار تک کی راشی بکایا بتائی گئی ہے کسی کی کام کرنے پر بھی جوئننگ نہ ہونے اور کسی کی پریاب تاظری نہ ہونے کا قارن بتائی گیا ہے سیلوری کاٹی جا رہی تھی جو کہ کہا گیا تھا اس پر آج رواسر ملا تھا کہ اس پر ایسا نہیں ہوگا لیکن دو سے چار ہزار تک دو ازار سے چار ہزار تک بکایا راشی چل رہی تھی اور اسی لیے صفائی کرمیوں نے سچوالے میں کام نہ کرنے کا مانس بنا لیا کوئی صفائی نہیں ہو رہی تھی دیوالی سے پہلے ہم گھروں کی صفائی کرتے ہیں آفیسز میں صفائی ہوتی ہے اور ہر گورنمنٹ آفیس میں بھی صفائی ہوتی ہے لیکن اس بار سپر وائزر جب گیٹ کھول رہے تھے تب کوئی صفائی انہیں نہیں ملی لیکن فیلہاں سہمتی بن گئی ہے ڈاکٹر ریتوراج شرما ہمارے سے جنٹکے ان کا رکھ کریں گے ڈاکٹر ریتوراج پوری جانکاری آپ سے لینا چاہیں گے کیونکہ اب تو سہمتی بن گئی ہے لیکن پہلے بڑی نرازگی تھی صفائی کرمیوں میں نہ کوئی صفائی ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ان کا ویتن کاٹا جا رہا ہے دیکھیں پونم جو یہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نئی کمپنی کو پیس کو یہ ٹھیکا دیا گیا تو ہر سال ٹھیکا یہ اٹھایا جاتا ہے اور اب تک کہ جو ٹھیکے ہوتا رہے ہیں اس میں جاڑا تر دو دائی کروڑ کے ٹھیکے ہوتے رہے ہیں پورے سچی والے کے لیکن اب کی بار پانچ کروڑ کا ٹھیکا دیا اور یہ کہتے ہوئے دیا کہ کل ایک سو ساٹھ کرمچاری پورے دن اٹھینڈ رہیں گے لیکن جب بھی کاغیوں میں دیکھا جاتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ کرمچاری اپرسیت ہوتے ہیں جب کرمچاریوں سے بات کی تو اس بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری پوری حاجری نہیں لگائی جاتی نہ ایک کوئی دیوت بیوستہ ہے ریجیسٹر مینٹین کرنے کی تو وہ حاجری کہاں لگائیں اور جب اپرسیتی کے آدھار پر بیتن دینے کی بات ہوتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپرسیتی پریافت نہیں ہے اس لیے بیتن کٹا جا رہا ہے تو کسی کے دو ازار کسی کے چار ازار کسی کے پانچ ازار رکھے کے بیتن کٹا جا رہا ہے اور ایسے میں جبکہ دکاولی کا سمیں ہے تو صفائی کرمیوں نے اس سمیں کو ادھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے صوبہ ساتھ بجے سے جو صفائی کرنی تھی وہ ہٹال پر چلے گئے اور اب یہ سہمتی بنی ہے کہ ان کے ہاتھے میں بیتن جو آن لائن ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو کنچاریوں نے یہی کہا ہے کہ جب آن لائن ٹرانسفر ہو جائے گا اس لیے کام شروع کریں گے چلے ٹھیک ہے ایسے میں تو اب ان کو ضروری ہوگا دکاریوں کو کہ جل سے جلد ان کے بقایا راشی دی جا سکے اور دیوالی سے پہلے صفائی پوری ہو سکے بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے